موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو معزیز دوستو اور میرے بڑے بھائی بزرگ لوگ سبھی آج مجھے بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ جو فیس بک انسٹاگرام اور جو ہے یوٹیوب جتنے بھی اس میں فیلم لینز سے ایکٹیوٹی کے بارے میں جو بھی کہا جا رہا ہے جیسے کسی کی ایکٹنگ کافی کرنا کوئی شارو خان کی ہو یا بالکشنا کی ہو یا کوئی ناغر جن کی ہو یا کوئی سلمان خان کی ہو یا کوئی ہیروینز کے ہم جب بھی یوٹیوب اوپن کرتے ہیں تو کئی رخم کے ہندوستان کی ایک سو پچیس کروڑ آبادی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں جو ہے یہ ایکٹیوٹیز سوشل میڈیا میں جو آ رہے ہیں جو ہسی مزاگ بھی ہوتی ہے کاملی کے سینز بھی آتے ہیں کاپی ریٹس کے بھی آتے ہیں ڈیالاکس کے بھی آتے ہیں گانے اور ایرا اس کے ڈانس پرفارمنس دکھا رہے ہیں اس میں ایک سو پچیس کروڑ کی آبادی میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پچیس سے پچاس کروڑ تک اس لائن سے واقف ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو اپنے اندر کے جذبات اپنے نفسانی خواہشات جو کبھی پہلے نئے وقت نہ ہونے کی وجہ سے حالات کی وجہ سے اس کو دبا کے اپنے دل میں دماغ میں رکھے ہوئے تھے وہ اس کو ایک خوشی کی طور پر اظہار کر رہے ہیں کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں میرے اندر بھی یہ ٹیلنٹ ہے میں بھی کچھ جتا سکتا ہوں میں بھی کچھ بتا سکتا ہوں تو اپنے آپ میں جو ہے ایک خوشی کا اظہار جو سوشل میڈیا میں وائرل ہونے کے وجہ سے اس کو جتنے لائکس آئیں گے اور شیئر ہوں گے ایک تسلی ملتی ہے ایک خوشی ملتی ہے اور اس میں کئی لوگوں کا جو ہے کریئر بھی بن سکتا ہے جیسے ہمارے عمران حاشمی کے بڑے بھائی سے ہمیش ریشمی نے ایک گائے کارنی تھی جو مانگ کر کھانے والی تھی وہ کئی پلاتفارم پر ادھر ادھر اچھی اپنی آواز میں گانے گا رہی تھی اس کا ایک دم خسمت چمک گیا اس کی تقدیر بدل گئی اور وہ کہاں تھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی یہ سب لوگ جانتے ہیں اسی طرح سے انڈین آئیڈیل ہے جو بچوں کے پرخوارمنس ہیں جو سونی ٹی وی میں اکثر آتے رہتے ہیں جس میں کئی رخم کے کلا کر اپنی کلا کو پیش کر کے اپنے کریر کی جانچ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں میں اپنے ماحول میں ادھر ہمارے ہمارے علاقوں میں جہاں ہم رہتے ہیں کئی رخم سے ہم نے اس کو یہ ٹیلنٹ کو ادھر بھی تھوڑا ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنے چلے تو اس میں کئی رخم کی دکھتیں ہمیں پیش آتی ہیں مثال کے طور پر یہ سب سے پہلے جو ہے محبت پرخلوس دوستوں سے شروع ہوتی ہے کہ اپنا پرفارمنس کیسا ہے میں نے کیسا کیا میری ڈیولی روی کیسی ہے تو اس کو تھوڑے لوگ جو ہے اچھی طرح سے پازیٹیو میں بات کرتے ہیں تھوڑے نیگٹیو فیل ہوتے ہیں اور جو تو سب سے سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر جب کوئی پرفارمن کرتا ہے یا کوئی بچہ ہو یا کوئی جوان لڑکا ہو یا کوئی باپ ہو یا ماں ہو کوئی ایکٹنگ کی پرفارمنس اگر فیس بک میں وائرل کر دی کر دیئے گئے تو اسے جو ہے پہلے گھر سے نیگٹیو شروع شروع کرتے ہیں جیسے آپ یہ چھوڑ دیجئے یہ لائن چھوڑ دیجئے اس میں کیا ہے آپ بیکار ہیں آپ جو اس میں اس لائن میں کیوں جا رہے ہیں لوگ ہسی مشکری کریں گے اس رخم کی باتیں میں میرے سننے میں بہت سے آ رہے ہیں جتنے بھی یہاں پر ایکٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس ہمارے شہر قدری کے اندر سب کے اندر یہی بات موجود ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے میں یہ کہتا ہوں کیا آپ کو اگر ڈیابیٹیس ہے میرے مثال کے طور پر آپ کو ڈیابیٹیس ہے آپ کو آپ شگر ہے یا آپ کو بی پی ہے تو آپ کہاں جائیں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈیابیٹیس کس وجہ سے آتی ہے ایک تو پریشانی دوسری بات ہائپر ٹینشن تیسری بات جو ہے وقت پر کھانا نہیں کھانا اور حالات کا جائزہ لینا اور حالات کے اوپر پریشان ہو کر بیٹھ جانا اس طرح سے یہ بہتر ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اپنے جسمانی طور پر ایک ورجش کیجئے ایک جسمانی طور پر ورجش کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایکٹنگ کروں میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ آپ کے لیے جو پسند ہے جو کام آپ دل سے کر سکتے ہیں یعنی دل کی تسللی کے لیے جیسے سائنس میں بھی کہا گیا کہ لاؤفنگ is very important ہسنا سہت کے لیے اچھا ہے اور ہلتھی ہے تو آپ اپنے آپ کو جو جس طرح سے بازار میں نکلنے سے پہلے جو میک اپ کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں آئینک میں دیکھتے ہیں چشمہ لگاتے ہیں آئیرن کے کپڑے وغیرہ پہن کر باہر نکلتے ہیں تو کیا آپ آپ اپنی تسللی کے لیے کرتے ہیں کیا دوسروں کی تسللی کے لیے کرتے ہیں میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنگار کر باہر جب نکلتے ہیں تو اس وجہ سے نکلتے ہیں کہ لوگ میرے کپڑوں کو دیکھ کر وا وا کہے یہ شرٹ کہاں پر لیے یہ آپ کی پینڈ بہت اچھی ہے آپ کا اسپیٹس بہت اچھا ہے آپ کا موبیل کونسا ہے آپ کی جو جیسا جیسا سامنے والا آپ کو کوشننگ کرتے رہے گا آپ خوش خوش خوچے رہیں گے کہ میرا کپڑا اچھا ہے آپ اپنے ہمدر ایک فیل محسوس کرتے ہیں جیسا کہ ہاں میں نے اچھا کپڑا لیا ہے ہاں میں نے تو میں اس بات کی مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر جو جذبات ہیں آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں جب کوئی آپ کی تاریف کرتا ہے تو وہ باہر نکل کر آتی ہے اور اپنے آپ کو ایک خوشی سے محسوس ہوتی ہے تو اسی طرح سے ایک پرفارمنس جو آپ دے رہے ہیں آپ کے ایکٹنگ اچھی ہے آپ اچھے کلاکار ہیں آپ کے اندر جذبات ہیں آپ کے اندر پرفارمنس دینے کی ایسی طاقت ہے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آپ کا اپنا اتنا ٹیلنٹ رکھے آپ اس کو دبا کر کیوں بیٹھیں تو اس کو باہر رکھتے ہیں آپ کو کئی رخم کے حالات پیش آتے ہیں کہ گھر میں لوگ کیا کہیں گے گھر والے شروع کریں گے بیوی کیا کہے گی بچے لوگ کیا کہیں گے آپ کو یہ عمر میں یہ ضروری ہے کیا یہ سب باتیں ایسے سن سن کر میرے کانوں میں بہت سے ایسے ایسے میرے کان پھڑ جا رہے ہیں کیوں کیوں اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کرنے سے کوئی غلط کام ہے ایک ارے ایکٹنگ کرنا پرفارمنس دکھانا کوئی ٹیلنٹ دکھانا کوئی غلط تو نہیں کر رہے ہیں کوئی کرائم تو نہیں ہے آپ چاہتے کیا ہیں آپ لوگ گھروں کے اندر میں میں ایک کوشننگ آپ سے کر رہا ہوں مرے کو غلط مس سمجھیے کیا آپ اس کو اس کو کوئی پیسہ لگا رہے ہیں نہیں کیا آپ اس کو کوئی زیادہ سے زیادہ بارہ گھنڈے کا وقت دے رہے ہیں نہیں آپ کو جب کبھی بھی فرصت ملے گی آپ اپنے آپ کو فری محسوس کریں گے اس وقت جو ہے تھوڑا تھوڑی دیر جیسے واکنگ کو جا رہے ہیں جیسے کوئی تھنڈی ہوا کھانے جا رہے ہیں اس وقت جو ہے ایک خیال آئے گا کہ ایک پرفارمنس کر لیں چلو ایک گیت گا لیں چلو ایک گانا گانا پیش کریں چلو ایک پرفارمنس لے لیں اسی طرح سے ایک ویڈیو کلپ لیتے ہیں اس کو وائرل کرتے ہیں اور لوگ جب اس کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ آگے بڑھتے ہیں کہ ناجانے خدا کس کی خسمت کہاں پر رکھا ہے کوئی کوئی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا کہ ہر کوئی کرنے والا پہنچنا ضروری نہیں ہے لیکن اس کے لئے ایک تسلیح محسوس ہوتی ہے سیلخ پانفیڈنس جنریٹ ہوتا ہے اور عدمی کے اندر کیریکٹر میں بدلا ہوا آتا ہے کہ لوگ مجھے ہر لوگ پہچاننے لگتے ہیں تو اس کی پہچان بڑھ جاتی ہے پہچان بڑھنے کے بعد کہاں اپنے اندر کے خامیان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور انسان جب باہر نکلتا ہے تو اس کے اندر بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے گھمن محسوس نہیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے ایک اچھا ریالیٹی میں اس کو شو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اچھی طرح سے پرفارم کرتا ہے اور یہی عادت جو ہے اپنے آپ کو کمیونکیشن ڈیولپ کرنے کا موخہ بھی دیتی ہے تو ایسا کیوں نہیں سوستے کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں اگر اوبر رہی ہیں یہ صلاحیتیں اگر مارکٹنگ ہو رہی ہیں تو آپ کو اس میں دکھت کیا ہے اس میں جلنے کی ضرورت کیا ہے یہ تھوڑے لوگ رہتے ہیں دیکھئے ماحول میں تین چار رخم کے لوگ رہتے ہیں مطلب دیر آر تری ٹو فور کیٹگری سار دیر جنرل پبلک ایک جو ہے آپ جو بھی پرفارم کریں گے جو بھی آپ بات کریں گے جو بھی آپ کام کریں گے پہلے جو ہے اس کو پرشو تو ف erics شروع کرتے ہیں کومنٹ آہ وہ ایسا نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے ایسا سامنے کومنٹ ایسا کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کو سب کچھ پتا ہے لیکن میں میری نظر میں فرش چو کومنٹ کرتا ہے وہ اچھا نہیں ہے وہ برا ہے وہ ایسا نہیں تھا وہ ایسا کرنا تھا وہ کیوں کر رہا ہے وہ آج کل ہیرو بن رہا ہے وہ آج کل جو ہے یہ کام کر رہا ہے وہ اس میں کما دیا وہ اس میں جو ہے بہت ڈیولپ ہو گیا اس میں بہت سے پیسے مل گئے ایسے جو لوگوں کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں میری نرر میں وہ سب سے پہلے بیکار لوگ ہیں سب سے پہلے کامنٹ کون کرتا ہے جس کے اندر جلن اور بکس رہتا ہے وہی کامنٹ کرتا ہے اقل مند انسان وہ ہے جو دیکھ کر جو ہے اپنے آپ میں جو ہے ایک فیل ہوتا ہے کہ مجھے بھی وقت ملے تو میں بھی ایسا کچھ کر سکتا تھا لیکن میرے میں سلاحیت نہیں ہے میرے میں وہ لانگویج نہیں ہے اسی لیے چلو جو بھی کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے اس کے لیے اچھا کامپلیمنٹ دیتا ہے کامنٹ نہیں کرتا ہے اچھا کامپلیمنٹ دیتا ہے بیٹس پرفارمنس گوڈ ایکٹنگ اچھی ایکٹیوٹی ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہ ارے بھائی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اتنی فرصت مل رہے کہ آپ اس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں یہ جو ہے اچھا چاہنے والے پوزیٹیو اینگل میں سوچنے والے کامپلیمنٹ دیتے ہیں کامنٹ نہیں کرتے اور دوسرے ارخم کے لوگ رہتے ہیں کانٹروورسی کانٹروورسی مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں غیبت کرنا یہ آیا آج کل کا ہیرو یہ آیا کام نہیں دھام نہیں کچھ نہیں یہ جو ہے ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں اسے بولتے ہیں کانٹروورسی کانٹروورسی جو ہے ہمارے دین کے حساب سے اگر سوچیں گے تو بلکل خلاف ہے غیبت لگتی ہے تو دوسرے مذہبوں میں بھی اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کانٹروورسی کانٹروورسی جو ہے ہر ہمیشہ چلتی رہتی ہے کانٹروورسی کہ وہ گیا کوئی کوئی اپنی کمائی کے اعتبار سے اگر باہر نکلا اس میں تھوڑا بھوت فائدہ ہو گیا تو اس کو بھی کانٹروورسی کرتے ہیں وہ ایسے مائنس کیا وہ ایسے پلس کیا وہ ایسا ہو گیا وہ ایسا ہو ہے اب سیاست میں جائیں سیاست میں تو بلکل کانٹروورسی سے ہی آدمی سیاست کر سکتا ہے پولٹیکہز وولی ڈیپینڈ آن کانٹروورسی ڈیر ایس نو کامنٹس ڈیر ایس نو کامپلیمنٹریس اس میں جو ہے کانٹروورسی کرنے والا آگے بڑھ جاتا ہے اور جو ہے اور جو ٹائم پاس کرنے کے اور تاریخے جو ہوتے ہیں جو آج کل کے ویڈیو گیمز اور جو ہے وہ لودو رمی یہ جو ہے جو جوان بچے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہوتلوں میں ادھر ادھر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میں ان سے آجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا خیمتی وقت کیوں برباد کریں اگر آپ رمی کھیلنے میں اور لودو کھیلنے میں اور جو گیمز میں اتنا دماغ لگا رہے ہیں کوئی ایک کریٹیوٹی میں اگر آپ کا دماغ لگا رہیں تو انشاءاللہ آپ کا ٹائلنٹ کہیں نہ کہیں اس کو ایک روشن چرا ہوگا اس کو کہیں نہ کہیں ایک ایک آپ کو سپانسر مل جائے گا کہیں نہ کہیں آپ سکسس سکسس فول ریٹ میں جائیں گے آپ سکسس ہوں گے ضرور مگر آپ کی سونچ جو ہے ان انہی گیموں میں انہی ایک جگہ بیٹھ کر اپنے آپ کو دماغ لگا کر گیم کھیلنے میں لودو کھیلنے میں اور جو ہے کئی رخم کے جو رمی دمی وغیرہ ہیں اس میں آپ کا دماغ ویش کر رہے ہیں اگر انٹرنیشنل گیم ہے جیسے چیس ہے چیس میں آپ اگر ایکسپرٹ بن سکتے تو بن سکتے ہیں بلیوٹس ہے جیسے ہاکی ہے فوٹبال ہے سپورٹس ہے جس میں سہت بھی بنتی ہے آپ انٹرنیشنل بھی بن سکتے ہیں اور آپ کی ترخی بھی ہو سکتی ہے اور آپ انڈین آئیکان بھی بن سکتے ہیں اور شہر کا ایکان بھی بن سکتے ہیں میں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ فلم لائن کے حساب سے جو ہے اس کے اندر کئی رخم کے کرافٹس موجود ہیں اس میں ہماری ہندوستان کی ہندوستان کی نہیں بلکہ پروٹل ورلڈ میں جو ہے پچیس پرسنٹ لوگ سینی فیلڈ سے یعنی فلم لائن انڈرسٹری سے اپنے جینے کا انتظام کر رہے ہیں کوئی ایکٹنگ میں ہے کوئی کیمرامین ہے کوئی کریوگرافر ہے کوئی ڈاؤنس اکارڈمی کے نام سے جی رہا ہے کوئی آرٹیسٹ ہے جونئر آرٹیسٹ ہے میک اپ مین ہے انٹیریر ہے آؤٹڈور ہے اور لوکیشن مینجر ہے مینجر ہے کیسٹنگ مینجر ہے کاسٹیوم میک اپ مین ہے یہ سب لوگ کئی جو ہے اپنے 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 اپنی طرح سے اپنے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے اپنے زندگیاں کٹا رہے ہیں اور اپنی زندگی آسان سے بسر کر رہے ہیں جس جن لوگوں کو یہ کرافٹس کے بارے میں نہیں سمجھ میں آیا اور جس کو فلم انڈرسٹری کی نالیج نہیں ہے وہی لوگ جو ہے اس کے بارے میں بیکار کی بحثیں کرتے رہیں گے اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے ان کی باتوں پر آپ گوھر مت کیجئے ان کی باتوں پر دھیان مت دیجئے اگر آپ جو بھی دل سے کرنا چاہتے ہیں دل سے کام کیجئے کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوگا آپ کا وقت بھی بیکار نہیں ہوگا مگر اس میں جو ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو ایک وقت نکال کر اپنے آپ کا اپنے ٹیلنٹ کا ایک صحیح پلیٹ فارم چن کر اس پلیٹ فارم میں آپ کا ٹیلنٹ پیش کریں گے انشاءاللہ آپ کی ضرور کامیابی ہوگی میں بس آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ایسے بیکار کے افواہیں بیکار کے کامنٹس بیکار کے جو ہے بحث اور گھروں میں لڑائی جھگڑے اور جو ہے اس کو ایک نیگٹیو فیلنگ سے دیکھنا یہ چھوڑ دیں میں بس آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ اپنا یہ جو فلم لائن سے جو بھی ہے جو بھی اپنے تسلی کے لیے اپنے وقت کے حساب سے بغیر پیسے کے یہ سوشل میڈیا جو ہے بہترین پلیٹ فارم ہے جو اپنا ٹیلنٹ باہر دکھانے کے لیے اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا میں ایسے جونئر آٹیس کو اور ایسے بھی اس لائن سے جو خیالات رکھتے ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں ان سے میں دعویٰ دیتا ہوں کہ میں آپ کو پلیٹ فارم دوں گا آپ میرے دروازے کبھی بھی کھلے رہیں گے آپ جہاں کہیں بھی آپ کو فرصت ملے گی مجھے کال کیجئے مجھے واتس اپ کیجئے آپ کا پورفارمنٹ دیجئے آپ کا ٹیلنٹ میں باہر پیش کروں گا اور لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دیجئے آپ جو ہے اپنے اندر کا ٹیلنٹ دکھا کر یہ کریر بنانے کا ایک موقع میں آپ کو پلیٹ فارم دوں گا انشاءاللہ آپ بھی سکسس ہوں گے میں بھی سکسس ہوں گا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے ہم نے کسی کا مال نہیں چھرا رہے ہیں ہم کسی کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں ہم کسی کی غیبت نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کے بارے میں غلط افواہیں نہیں پھیلا رہے ہیں ہم غلط ٹائم پاس نہیں کر رہے ہیں اپنا صرف اپنا ٹیلنٹ پیش کر رہے ہیں اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگوں میں یہ آپ ہیرو بن گیا وہ زیرو بن گیا وہ ویلن بن گیا وہ ایسا کر دیا ان کی باتوں پر دھیان مت دیجئے یہ اچھے لوگ کو بھی بولتے رہیں گے بورے لوگوں کو بھی بولتے رہیں گے وہی لوگ بولتے رہیں گے جن کو کوئی کام نہیں لگا وہ اتنا سیلپیش ہوں گے کہ وہ خود نہیں کر سکتے اور دوسروں کو بھی کرنے کی کرنے کی صلاحیت نہیں رہتے دوسروں کو مطلب دوسروں کو اوزاگر کرنے کی بھی ان میں تھوڑی سونچ بھی نہیں رہتی ایسے بد دیماغ لوگ لنگڑے لولے لوگ ہینڈی کیاپ پائنٹس کے بارے میں آپ مت سوچئے وہ بولتے ہی رہیں گے بولتے ہی رہیں گے جب انشاءاللہ اپنا ایک نہ ایک دن کوئی بھی ہماری قدری شہر سے ایک کامیاب انسان ہو جائے گا یہ کوئی سیلیکٹ ہو جائے گا چاہے وہ انڈیان آئیڈیل میں ہو چاہے وہ اور کوئی پلاتفارم میں ہو چاہے اور کوئی فلم انڈیسٹری میں جنئر آرٹیس جیسا ہو یا فوٹوگرافر جیسا ہو جو بھی ہو اگر اس کی کامیابی اس میں لکھی ہوئے اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا اگر ہم کوئی بھی کام دل سے کریں گے تو ساری کائنات اس کو ملانے کی چکر میں لگ جائے گی اور اس میں کوئی کوئی اس میں غلط سونچ کا احساسی مت کیجئے آپ اپنا جو کام کرنا چاہتے ہیں انجل سے کر لیجئے اس میں صحت بھی ہے اور آپ کی خوشی بھی ہے خدا حافظ اگر آپ کو میرے ان باتوں سے ان جد بات سے کسی کو کوئی برا لگا ہو میں ان کے بارے میں بھی نہیں سوچوں گا کیونکہ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں میں جو بھی سوچتا ہوں سوچ سمجھ کر ہی سوچتا ہوں میں کسی کے بارے میں میں غلط نہیں کہتا ہوں میرے باتوں سے کسی کو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے اور جو کوئی بھی مجھے کامنٹ کر سکتا ہے میں ان کامنٹس کو میں ویلکم کرتا ہوں میں کسی کا کوئی ایک روپیا نہ پیسہ لوں گا اور نہ پیسہ دوں گا بس اپنا ٹارنٹ فری آف کواس میں پیش کیجئے خدا حافظ خدا حافظ السلام علیکم